بی بی سی اردو سروس منگل تین ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے پروگرام نیم روز میں عبداللہ فاروقی کا سلام انڈیا کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا تیسوہ دن جہاں معمول کی زندگی معتل ہوئی وہیں شادیاں بھی ملتویہ منسوخ ہوئیں جو ایک برائیڈ کی لائف کا سب سے بڑا ڈی ڈے ہوتا ہے دات سپوائل کیونکہ یہ مومنٹس دوبارہ میری لائف میں کبھی نہیں آئیں گے اس موضوع کی تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں سقلین امام سے خبریں سنیے انڈیا نے ایک مرتبہ پھر جمہو کشمیر میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے انڈیا کے وزیر خارجہ سبر امینیم جے شنکر نے ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ باتچیت کی پیشکش کی بجائے پاکستان کو دہشت گردوں کی مالی امداد اور ان میں بھرتیوں کیا خاتمہ کرنا چاہیے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی جہوری ہتھیاروں کے استعمال کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی پاکستان کی جہوری ہتھیاروں کی استعمال کی پالیسی کے مطابق پاکستان کسی بھی جاریت کی صورت میں اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے ترجمان نے یہ بیان امران خان کی ایک تقریر کی وضاحت کے لیے دیا تھا امریکہ اور طالبان نے کہا ہے کہ دونوں ایک معاہدے کے ایسے مسویدے پر متفق ہو گئے ہیں جس کی مطابق افغانستان سے پانچ زار امریکی افاظ کا انخلا ہوگا افغانستان کے امور کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ اس مسویدے کا ابھی صدر ٹرمپ نے توسیق کرنی ہے ہانگ کونگ کی چیف ایگزیکٹیف کیری لیم نے زور دے کر کہا ہے کہ اس خطے میں مہینوں سے جاری ہنگاموں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی استعفاء دینے پر غور نہیں کیا انہوں نے یہ وضاحت اس ریکارڈنگ کے پبلک میں آ جانے کے بعد دی جس میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ مصطفی ہو جاتی ہیں بی بی سی آرکائف کے انٹریوز سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بی بی سی کے نیوز بولٹنز دوسری عالمی جنگ کے دوران خفیہ پیغامات بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے ایک انٹریوز کے مطابق پولین میں مضاہمتی گروہوں کو ایک مخصوص موسقی کے ذریعے خفیہ پیغامات بھیجے جاتے تھے بی بی سی کے ٹرانس میٹر بھی جرمن ہوائی جازوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے تھے نیم روز جاری ہے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات بی بی سی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں انڈیا کے ذریعہ انتظام کشمیر میں شادیوں کی منسوخی یا ملتوی ہونے پر بات کریں گے لیکن پہلے تازہ صورتحال کا جائزہ کشمیر میں حکومتی ترجمان روحید کنسل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر کی صورتحال معمول پر آگئی ہے اور وہاں پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں مگر زمینی حقائق کیا ہیں یہی سوال کیا ہمارے ساتھی شاکیل اختر نے سرینگر میں نامنگار ریاض مسروح سے دیکھیں کئی روز بعد انہوں نے کل پریس کانفرنس دی حالانکہ انہوں نے اس میں کئی افسران کو شامل کیا تھا لیکن بات صرف روحید کنسل نے کی جو کی ترجمان ہے اور انہوں نے کہا کہ 80 فیصد سے زیادہ جو لینڈ لائنز ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور جمہور کشمیر جمہور لداخ میں مکمل دور پر لینڈ لائنز کام کر رہی ہیں اور باقی فون بھی کام کر رہے ہیں اور کل میں علاقے انہوں نے کہا کہ 90 فیصد ایسے علاقے ہیں اب پورے جمہور کشمیر اور لداخ میں جہاں کوئی بندش یا کسی طرح کی کوئی قصد نافذ نہیں ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر ہیں لیکن انہوں نے کل پہلی بار یہ اعتراف کر لیا کہ حالات معمول پر ہونے کے باوجود یا بندشوں میں نرمی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بتائی کہ کچھ شرارت پسندنا سے دکانداروں کو یا ٹرانسپورٹرز کو ٹھرا دمکا کر انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر تال جاری رکھیں ریاض یہ بتائیے کہ جو ترجمان ہیں ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ایک کشمیری صحافی کو دلی میں باہر جاتے ہوئے ائرپورٹ پر ڈیٹین کر لیا گیا تھا تو کیا اس کا کوئی جواب دیا تھا انہوں نے یہ وہ اس طرح کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں انہیں یہ بھی پوچھا گیا تھا لیکن نابالک جو لڑکے گریبتار کیے گئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور کیا انہیں گریبتار کرتے وقت جوینائل جسٹس بورڈ کو متعلق کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا نہ صرف یہ کہ جواب نہیں دیا بلکہ کوئی بات بھی نہیں کی تو یہ جو حکومت نے بہت ساری ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کر رکھا ہے جواب کا اعلان کیا ہوا ہے تو کیا اس کا نفاظ ہو رہا ہے کچھ اس پر کام ہو رہا ہے حکومت نے خود ہی یہ اعتراف کیا ہے کیونکہ جب وہ ایڈوائزری آئی تھی چار آغسٹ کو بچھلے مہینے تو اس میں کہا گیا تھا کہ غیر مقامی یا غیر کشمیری لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں پر جو بھی انفرسٹرکچر کا کام ہے اس میں مزدوروں کی تعداد پچانوے فیصد سے زیادہ غیر کشمیری ہوا کر دی تھی جو بیہار مدھے پردیش بینگول یا دوسرے اتر پردیش سے آیا کر دیتے اب ان میں سے یہاں پر کوئی نہیں ہے انہوں نے اب اپیل کی ہے افسران کو ٹھیکیداروں کو یا کانٹریکٹرز کو کہا ہے کہ آپ مقامی طور پر مقامی نوجوانوں کا ورک فورس استعمال کریں نامنگاہ ریاض مسرور سری نگر کی صورتحال بتا رہے تھے لیکن جموں کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا کشمیری ٹائمز کے ایڈیٹر پروبوت جموال سے اور ان سے سب سے پہلے مواصلات کی بہاری کے بارے میں پوچھا ابھی تک جیسے ہم پریس والے ہیں یا جو گریٹیکل ایڈیز ہیں وہاں پہ کومنیکیشن بہار نہیں کیا گیا ہے جمہوری جن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ڈسٹرک میں ہم نے ساری لائنز تھرو کر دی ہیں اور جو پانچ باکے ڈسٹرک پچھتے ہیں وہاں پہ لینڈ لائن آپریشنل کی گئی ہے لیکن ابھی تک ان چیزوں کی تفدیق نہیں ہو پائی ہے انٹرنیٹ موبائل نیٹ اور جو ہے وہ ڈیٹا بند ہیں یہ گرفتاریوں پر حکومت کیوں خاموش ہے ویسے تو کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے اب ایکسپٹ کرنا شروع کیا لیکن گرفتار کتنے لوگ ہیں کون کون ہیں اس پر کیوں خاموش ہے سب جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں جن میں تین سابقہ چیف منسٹر ہیں دکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی ان کے اہم کارکن جو پارٹی کے رہے ہیں وہ بھی سب گرفتار ہیں ابھی سرکاری طور پر جو تصدیق یہ کرتے ہیں وہ چار ہلار پانچ سو لوگوں کی کہتے ہیں اور بیٹ میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دیا تھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ٹیٹین کیا گیا ہے دو سال کے لیے لیکن ابھی ان کے بارے میں کوئی خاص اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں اچھا انڈین وزیر خارجہ نے ابھی ریسنٹلی پولٹیکو کو ایک انٹریبیو دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہا ہو سکتی ہے کیا کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بہت جلد معمول پہ آ جائیں اگر ہر حالات معمول ہونے کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو کمیونکیشن ہے وہ سب سے سب لوگوں کو مہائم فرام کیا جائے بی بی سی اردو کا پروگرام نیم روز ابھی جاری ہے اور اس میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا دنیا میں کہیں سے بھی جمع اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیر بین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کرے 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف ضرور شامل کریں یہ بی بی سی اردو سروس ہے انڈیا کے ذر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد جہاں وادی میں پچھلے تین ہفتوں سے لاکڈاؤن کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں وہیں کشمیر میں شادیوں کا موسم بھی سر پر ہے اور موجودہ صورتحال کے باعث سیکڑوں شادیاں ملتوی کر دی گئی ہیں سرنگر میں نامنگار آمیر پیرزادہ کی ریپورٹ سنی ہے منوزہ انوار کی زبانی جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے ستائیس برس کی ہنہ رکسار ہر دلن کی طرح اپنی زندگی کے انتہائی اہم زندگی لیے پرجوش تھی اور ایک عرصے سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی تاہم پانچ اوگرز کو آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد سیوادی میں کی جانے والے لاکٹاؤن اور ذرائع مواصلات اور کاروبار زندگی کی موطلی کے باعث ہنہ کی شادی کے نقاد میں کافی رکاوٹیں موجود ہیں ہنہ افسردہ ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن حالات کے باعث بدمزہ ہو گیا ہے جو ایک برائیڈ کی لائف کا سب سے بڑا ڈینی ڈے ہوتا ہے ہنہ کے گھر والے اور ان کے دوست ان کی شادی سے پہلے ان کی حمد بندھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بات کا انہیں بھی علم ہے کہ تقریب ویسے نہیں ہو سکے گی جیسا تصور کر رکھا تھا میرے بہت سارے پلانز تھے میں نے اپنی لائٹنگ کا ایک تھیم رکھا ہوا تھا دیکوریشن کا تھیم تھا گزیو جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی لائف لار سو میرا ڈریس کوڈ اچھا ہم سب کزنز نے ڈریس کوڈ رکھا ہوا تھا اور یہ ایک دم سے سب کچھ سٹاپ ہو گیا کچھ ویسا بلکل نہیں ہوا جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا دوسری جانے بھینا کی والد رکسار احمد تقریب کے انتظامات کے حوالے سے پریشان ہیں اب ہم پریشان تھے کہ جب ہم نے لوگوں کو بلایا ہے انوائٹ کیا ہے کہ ہم ان کو کیا دیں گے یہاں کھانے کے لئے اتنا جو کشمیری وازوان جو مانا جاتا ہے جس میں سو دو سو برطن لگتے تھے پکانے والے کم سے کم دس بیس ہوتے یہ دیکھ لیجئے حالت یہ ہے کہ آج کل دیکھ لیجئے دو آدمی پکا رہے ہیں اب خود یہ آپ اندازہ کر لگا دیجئے کہ اویلیبلٹی کیا ہے مارکتہ باتی میں پھیلے خوف کے باعث ہنہ کی شادی کو سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہنہ شاید ایک طرح سے خوش قسمت ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے انڈیا کی ذہن انتظام کشمیر میں جاری صورتحال کے باعث سیکڑوں شادیاں ملتوی کر دی گئی ہیں اور آئیے اب کشمیریوں کے پیغامات پروگرام میں شامل کرتے ہیں میرا نام مقصود اکبر کشمیری ہے میں جس زلہ حویلی سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے زلہ حویلی کے دو جوان اکیس تاریخ کو صبح دس بجے گھر سے نکل کر گاس کٹنے جنگل کی طرف گئے اور وہ غیب ہو گئے ہم نے ہر طرف ان کو ڈننے کی کوشش کی مگر وہ نہ مل سکے اور آج دو دن پہلے انڈیا میڈیا نے یہ سامنے لے کر آئی انڈیا میڈیا اور انڈیا میڈیا والوں نے بتایا یہ میلی ٹینٹ تھے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بیجے گئے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایک لڑکا دسمی میں پڑھ رہا تھا اور دوسرا لڑکا مہنت مزدوری کر کر گھر کا ایک نظام چلا رہا تھا میں نیاز اہمن اس ٹام سعودی علم سے میں بی بی سی کے اس چینل کے مادم سے میں اپنے کربالوں کو یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ میں سعودی علم میں بلکل خیریت سے ہوں اور میرا کوئی فکر نہ کریں بس آپ اپنا حق کیا رکھیں گا میرا نام عرفان ہے میں جمعہ کشمیز لیانتنا کھرم درگا سے تعلق رکھتا ہوں میرا پائکا ہم اپنے فاملی کے لئے ہیں میرے ماں باپ میرے لیٹوز اور ہر کشمیری کے لئے کہ جتنے بھی آپ کے بچے ہیں جو باہر ہیں ان کی فکر نہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب خیریت سے ہیں میرا نام محمد راشد ہے ڈسٹرک پونچ کا رہنے والا ہوں اس وقت میں مدینہ المنورہ میں ہوں میری یہ ریکویسٹ ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے کشمیر کے فون جلد جلد باہل کیے جائیں تو ہم یہاں پر خیریت سے ہیں ہم اپنے گھر میں یہ پیغام پوچھانا چاہتے ہیں کہ ہم بلکل خیریت و آفیت سے ہیں اللہ کرے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد رمضان بٹ ہے میں ممبئی میں پڑھتا ہوں میں وٹا پورا بانڈی پورا نہ رہتا ہوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور جتنے بھی میرے دوست اور عشدار باہر پڑھتے ہیں سب ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سلام علیکم میرا نام فاروق احمد ہے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور میں جمعہ رجوری سرنکوڑ کرینے والا ہوں گاؤں فضل آباد بیر میں اپنے گھر والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت چاہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں اور ہماری فکر نہ کریں ایک مہینے سے ہمیں کوئی رافتہ نہیں ہے گھر میں کہ کیسے ہیں کہ کیا حالت ہے کیا نہیں ہے یہ تھے آپ کے پیغامات جو ہمیں فیس بک پر موصول ہوئے یہاں جمعہ کشمیر کی خبروں اور تازہ صورتحال پر مبنی پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سکلین امام کی زبانی انڈیا نے ایک مرتبہ پھر جمعہ کشمیر میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان کی جہوری ہتھیاروں کے استعمال کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی امریکہ اور طالبان نے کہا ہے کہ دونوں ایک معاہدے کے ایسے مصفدے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے مطابق افغانستان سے پانچ ہزار امریکی افغاج کا انخلا ہوگا صدر ٹرمپ نے ابھی اس معاہدے کی توسیق کرنی ہے ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹیف کیری لیم نے زور دے کر کہا ہے کہ اس خطے میں مہینوں سے جاری ہنگاموں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی استفاہ دینے پر غور نہیں کیا بی بی سی آرکائیفز کے ایک انٹریویو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بی بی سی کے نیوز بولٹنز دوسری عالمی جنگ کے دوران خفیہ پیغامات بھیجنے کے لئے استعمال کیے جاتے تھے دنیا کے تیز ترین سپرنٹر کرسچن کولمن کو قطر میں ہونے والی ورلڈ ایتھلیٹک سیمپنشپ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے نیم روز آپ بی بی سیو دوسری سے سن رہے تھے موسیقی